اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ ٹھیک ہوں گی میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک ہم لوگ آج سیکنڈ ڈے ہیں اور جا رہی ہیں ویسے ہی نکلے تھے کہ چلو کہیں چلتے ہیں پھر رستے میں ہمارا پروگرام بننا ہے کہ ہم لوگ میوزیم چلتے ہیں لوگ ورثہ میں ایک نیو میوزیم جو ہے وہ کافی عرصے کا تیار ہوا تھا لیکن ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں پہ چلتے ہیں تو چلیے آئیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اس کو شیئر کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقا موسیقا جی تو ہم لوگ میوزیم لوگ پرصد گے وہاں پہنچچکے ہیں تو باہر سے پہلے ماسک ہم لوگوں نے لیئے ہے کیونکہ ویکسین لگی ہوئی ہے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ماسک نہ پہنا پڑے اچھا جی دیکھیں اندر سے شام ہو چکی ہے اور کتنا اچھا ویو ہے وہاں سامنے سے وہ ہم لوگ ٹکٹ پرچیس کر رہے ہیں اور ٹکٹ والا کہہ رہے ہیں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اب جدی جدی سے جو ہے وہ آپ اندر چلے جائیں تو اب ہم میوزیم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں کافی عصہ پہلے کا بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو اگدم سے بس پلان بنا کے وہاں پہ چلتے ہیں پہلے ہم لوگ ماسک پہن لیں اور بچوں نے لیمن سوڈا لیا تھا وہ بھی انہوں نے رکھوا لیا وہ کہتے ہیں اندر نہیں لے کے جانا تو اب دیکھیں انٹر ہوتے ساتھ ہی پتہ نہیں یہ اب کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ خاص نالج نہیں ہیں یہ کوئی پرانے زمانے کی جب کوئی بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کی چیزیں ہیں اور یہ اسی سے ریلیٹیڈ انہوں نے کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں کچھ چپلز تھیں کچھ بچوں کی ڈریسز تھے تو اب آگے جتنے بھی یہ بادشاہ اور ان کی جتنی بھی نسلیں آگے جلی ان کے بارے میں انہوں نے سارا جو ہے وہ بتایا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے انہوں نے مٹھی کے برطن اور لوگ کتنے ریل بنائیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ میند کیا اور کچھ اسی طرح کی چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں تو یہ دیکھیں مٹھی کے کتنے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں پہلے زمانوں میں پہلے زمانے کے اب بھی سے کوئی پانچھے سال پہلے اس طرح کے تھے میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مجھے تو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں ڈسپلی کے اندر جانا کسی چیز کو ہاتھ لگا نامن ہے اور یہ دیکھیں یہ کاؤ بنی ہوئی ہے یہ تنی کیا ہے ہر قسم کا کلچر جو ہے وہ انہوں نے جہاں پہ شو کیا ہوا ہے ہر قسم کا کلچر جو ہے وہ انہوں نے جہاں پہ شو کیا ہوا ہے موسیقی میری ہزبینٹ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں ان کے بارے میں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور یہ پتہ نہیں ہندو سکھ جو بھی تھے مسلم جو بادشاہ تھے ان کے یعنی کہ وہ پر لکھا ہوا بیت تاریخ کے خزانے یہ کچھ ڈریسز تھے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ لوگ فیئر کرتے تھے اور وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ ہر قسم کا کلچر پھر اس کے بعد یہ ہم پہ بھی یہ پتہ نہیں کون سے یعنی کہ کون سا جو ہے وہ کلچر اس کے ڈریسز ہیں یہاں پہ کچھ جو وہ نہیں بچاتے تھے یہ نہیں نہیں وہ سپیرے جو سامپ وغیرہ نکالنے کے لئے ہوتے تھے یہ وہ بنائے ہوئے اور دیکھیں یہ انہوں نے کتنے ریال بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو بلی ہے یہ بالکل ریال ہے یہ آئی تنگ بلوچی ہیں اور یہ بھی بلوچ شوں کا ہی کلچر ہے وہ سیڑھیاں مجھے بہت اٹریکٹ کی تھی وہ جو سائیڈ پہ تھی یہ مٹھی کے گھر اب تو ہمارے گھون والی سائیڈ پہ بھی سب کے جو ہیں وہ پکے گھر بن گئے ہیں مجھے تو یہ کچھے گھر اور ایسی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں میری اتنی ہوائش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو بھی یہ چیزیں دکھاؤں تو رش تھا وہاں پہ کچھ فیملیز جو تھیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے یہ سیڑھیاں دیکھیں مٹی کی کتنے زبدس قسم کی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے بلوچی کلچر انہوں نے دکھایا ہوا ہے وہ ایک کووہ بنایا ہوا ہے وہ بھی بالکل ریل ہے اچھا یہاں پہ یہ جو لیڈی ہے نا یہ جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی ریل ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھولا جو کہ پرانے زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے اس کو رسی بان کے اور وہ جو عورت ہے وہ یعنی کہ ایک دم بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے کہ شاید یہ ریل تھا یعنی کہ اس طریقے سے جو بھی بندے کے ذہن میں یعنی کہ ہم ڈیپ جا کے سوچ آتی ہے وہ اچھا یہ بھی کسی کی لاب سٹوری ہے کہ عورت جو ہے وہ ان کا دروازہ نوک کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنی ریل ہے اور اندر ایک مرد بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں اسی طرح لگ رہا ہے جیسے کہ بس نا یعنی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے نا اور عائشہ کو یہ ہے کہ اس کی جلدی جلدی سے پک لے لیں اور میں نے جو ہے نا اس کو بات میں اس کو پڑھوں گی کہ یہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو وہ پھر میں چھوٹوٹی اس کو پکس لے کے دین تھی تاکہ وہ ریڈ کر سکے یہ کافی بڑا ہے ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اچھا یہاں پہ جو ہیں یہ ہی رانجا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہی رانجا کی جو مووی تھی میں نے دیکھی ہوئی ہے ان کی جو محبت تھی وہ بہت یعنی کہ اس کے قصے سنے ہوئے ہیں تو آج ان کو دیکھ بھی لی ہے یہ ہیر ہے اور وہ رانجا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے ہی رانجا اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ رانجا جو ہے وہ بانسری بچار ہے اور وہ وہاں پہ بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے عورت اور مرد ان کی بھی کو لف سٹوری ہوگی ڈھولا مارو یہ بھی کو بلوچی ہوں گے جن کی کو لف سٹوری ہے اب ہم ایک سائیڈ ختم کر کے تو دوسری طرف جا رہے ہیں یہ ہی رانجا کی سامنے جو ہے وہ مووی بھی لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں ایک عورت کوئن سے پانی نکاری ہے آج کل تو یہ چیزیں بلکل ختم ہی ہوگی ہیں بلکہ شرم و ہائی آئی ہی ختم ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے دپٹہ لیا ہوئے ہیں اور سامنے وہ چولے پڑے ہوئے ہیں اور تندور بنا ہوئے جس میں کہ وہ روٹیاں بناتی تھیں سائیڈ پہ وہ سیڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ دودھ بناتی تھی جب ان زمانوں میں لائٹنی ہوتی تھی تو دیکھیں ان میں یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ خواہشات جتنی کم ہو جنگی اتنی آسان ہوتی ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک اور بندہ بنایا ہوئے جو کہ ہکا پی رہا ہے ساتھ اس کے پنکھی پڑی ہوئی ہے میں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ میری نانو کا جو گار تھا نا وہ تھوڑا تھوڑا اس طریقے کا تھا یہ دیکھیں میری نانو کا جو گاؤں والا گھر تھا نا ان کا ایک کمرہ اس طریقے کا بنا ہوا تھا لیکن وہ تو بہت پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے ختم وغیرہ کر دیا تھا یہ کچھ کریکٹرز ہیں پتہ نہیں بلبدوڑی اور پتہ نہیں کون کون میری حزبن بتا رہے تھے تو یہ وہ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ جو کارٹون کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ عورت بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی ڈھول با جانے والی پھر انہوں نے یہ پھر ایک عورت دیکھیں وہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے چرخہ تو یہ والا کرٹرز مجھے کتنا اچھا لگا ہے وہاں پہ ایک مرد ہے وہ کبیر ہے ایک مرغہ ہے اور عورتیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ کچھ برتنز ہیں مٹی کے جو کہ اس آسد لکھا ہوا ہے بھی انہوں نے کیونکہ میں بہت ڈیپ جا کے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائی کیونکہ میں نے ان کے بارے میں مجھے کوئی خاص نالج بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا شام ہو گی تھی رات ہو گی تھی اس کے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا یہ ہنزہ کی ہے سا سا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ کہاں کہاں کا کلچر ہے یہ انہوں نے مٹی کی بنا گئے ان کے اندر لائٹس لگائی ہوئی ہیں یہ بھی کو کلچر ہے سندھی ہاں یہ سندھی کلچر ہے وہ سامنے جنہوں نے دولن بٹھائی ہوئی ہے اور سارے براتی ہیں اور اسی طریقے سے جس طرح وہ تھار والی سائٹ پہ نہیں ہے دھار جس طریقے سے بنے ہوئے ہیں برائیڈلز اور جو کچھ بھی وہ جو بھی ان کا کلچر ہوتا ہے وہ انہوں نے دکھایا ہوئے ہیں سندھی بلوچی اچھا جی یہاں پہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو باقی نیکسٹ پارٹ میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سی یو اگین اللہ حافظ موسیقی موسیقی